مہدہ کسان کا درد کہاں سے شروع کروں میں بہتر ویدان سوا میں ابھی جا کر آیا ہوں میں نے کسان کو روتے دیکھا کسان کے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا کسان بیٹے کو دھلاسہ دلا رہا تھا کہ میں اور محنت کروں گا گھبراؤنی بیٹا اور بیٹا اپنے پتا کو دھلاسہ دے رہا تھا دونوں کی آنکھیں نم تھی کہ میں اور محنت کروں گا لیکن افسوس اس بات سے ہوا کہ دیس کو آجاد کرایا انہی کسان پتروں نے فانسی کے فندے کو چوم کے انگریجوں کی یاتنہ سہکر اور اس پچھتر سال کے بعد بھی وہ اتنا مجبور ہے اتنا آسائے ہے اور اسے لگتا ہے جیسے شاید اس کی چنتہ کسی کو ہے ہی نہیں سبابتی مودے میں بینوال میں گیا تو مجھے کچھ سٹوڈینٹ نے بتایا کہ ہم نے خوب تیاری کے لیے ایکجام کی ہمارا سلکسن نہیں ہوا لیکن دو ٹرک چلانے والے تھے پڑوز کے دس دس لاکھ میں پیپر خرید لائے اور وہ پولیس کونسٹیبل بن گئے کوئی سیکنڈ گیٹ ٹیچر بن گیا سال دو سال پاس سال کوچنگ کر رہا ہے تیاری کر رہا ہے کسان کرجہ لالا کے دے رہا ہے کچھ کچھ بھرتیاں تو نونوں سال ہو گئی ہیں ویسے ہی یا تو بھرتی نکلتی نہیں یا پیپر لیک ہو جاتا یا کوٹ میں فز جاتی ہے اور ان پچنگ سینٹروں کی لوٹ کے اوپر سرکار کی کوئی لگام نہیں ہے من مانی فیس ان سے وصولی جاتی ہے نہ پریویٹ اسکولوں کی لوٹ پہ کوئی سرکار کی لگام ہے سبابتی مودے چرچہ سادن میں ہوتی ہے ایک پکس کہتا ہے ہم نے کرجہ ماف کیا دوسرا پکس کہتا ہے ہم نے کرجہ ماف کیا ارے چرچہ اس بات کی ہونی چاہیے کوئی پچھتر سال کے بعد بھی یہ کسان کرزدار کیوں ہے کوئی بھیک نہیں مان رہا آپ سے کہ اس کو کرجہ کے جرہ سا ماف کر دیا ایسے دکھایا جاتا ہے پتہ نہیں کیا کر دیا سبابتی مودے جب تک اس کی فصل کا دام نہیں ملے گا تب تک اس کی استدھی صدر نہیں سکتی جب تک اس کے کھیت کو پانی نہیں ملے گا اسے بجلی سمیہ پہ نہیں ملے گی اسے بید خات نہیں ملے گا تب تک اپن کیول سانبوتی نہیں پٹور سکتے کہ ہم نے کرجہ جرہ سا ماف کر دیا اونٹ کے موں میں جیرہا ہے وہ سبابتی مودے میں کچھ آنکھ ڈے رکھنا چاہتا ہوں سدن میں انیس سو سٹھ سٹھ میں آئی ایس کی سیلری ہوا کرتی تھی ڈھائی سو روپے جو آج وہ تین سے ساڑھے تین لاکھ روپے مہینہ ہو گئی ہے اور وہی انیس سو سٹھ سٹھ میں ڈیجل ہوتا تھا سبابتی مودے بیس پیسے لیٹر اور آج وہ سو روپے لیٹر ہو گیا ہے سبابتی مودے سونا ہوتا تھا دو سو روپے کا دس گرام ایک توڑا آج وہ ساٹھ ہزار روپے ہو گیا ہے اور گیوں تھا ستر روپے کا کونٹل جو آج اٹھارہ سو روپے کونٹل میں بکرا ہے یعنی کی آئی ایس کی بڑوتری سیلری میں کتنی ہوئی پندرہ سو گنا ڈیجل میں بڑوتری کتنی ہو گئی پاس سو گنا سونے میں بڑوتری کتنی ہو گئی تین سو گنا اور کسان کے گیوں کی فصل کی قیمت کتنی بڑی ماتر پچیس گنا اب کہاں پندرہ سو گنا اور کہاں پچیس گنا بھلا وہ کیسے اس کی استیتی صدر سکتی ہے ہر چیز کی مہنگائی بڑھ گئی ہے کرسی کے اپکرانے ان کی مہنگائی بڑھ گئی ہے لیکن اس کی فصل کو نہیں خریدتی سرکاریں اب گیوں پہ دس پرسنٹ بڑھائی ہے دو سو یہ کہہ جیا کہ کیس سو دس روپے سباپتی مہدے ہمارے منتری جی ہیں خود کسان ہیں وہ جانتے ہیں کہ کھرچا گیوں پہ ایک بیگا کا کھرچا کسان کا آتا ہے اٹھارہ سو روپیہ بیگا پہ آتا ہے اٹھارہ جیسے ایک جو کنٹل پہ اٹھارہ سو اٹھارہ آجار روپیہ ایک بیگا پہ آتا ہے ماتر دس کنٹل کے لگ بک گیوں پیدا ہوتا ہے جو اٹھارہ سو کے حساب سے بیچے ہیں تو اٹھارہ آجار کا وار اس کا کھرچا بھی اٹھارہ آجار آتا ہے پیدا بھی اٹھارہ آجار ہو رہا ہے تو اس کی استطی بھلا کیسے سودھے گی سرسوں کی فصل کرو تو اس کے اوپر بھی وہی گیارہ آجار کے سمتنگ کھرچا آجاتا ہے اور وہ بکتی ہے تو وہی اٹھارہ آجار بیس آجار اور کبھی پاڑا پڑ گیا تو برباد ہو گیا گیوں میں اگر ہوا چل گی گر گیا گیوں تو برباد ہو گیا تو بھلا وہ کسان کیسے بچارہ اٹھ سکتا ہے اور صرف باتیں ہوتی ہیں کسان کی چھہزار دے دیا کوئی کہتا ہے کرزہ دے دیا کوئی کہتا ہے یہ دے دیا کوئی کہتا ہے تھوڑی سی بجلی دے دیں گے یہ دے دیں گے میں تو یہ کہتا ہوں آپ پورا دام لے لیجئے مت دیجئے کچھ بھی آپ لیکن یہ جو پندرہ سو گناہ بڑی آئی ایس کی سیلری یا تو اس آئی ایس کی سیلری کو بھی گھٹا کے وہی پچیس گناہ لیاو آپ اس سیلری کو اس کسان کی جو بڑوتری ہوئی ہے وہی پہ لیاو اس کی کوئی سیلری کو اگر وہ آئی ایس نوکری کر لے اور اگر آپ میں ہمت ہے کسی سرکار میں کہ گھٹا دے اس آئی ایس کی سیلری کہتے کسان کے برابر رکھیں گے کیونکہ دیس کو آجاد ان کسانوں نے کرایا تھا کوئی آئی ایس انگریز برتی نہیں کر رہے تھا ہنڈیا کے لوگوں کو وہ تو ان کسانوں کی بدولت ہو ان کے بچے فانسی پہ لٹکے تب آئی ایس بن رہے ہم لیکن پولیش ہی بنتی ہے تو وہی آئی ایس رائے دیتے ہیں سرکار کو کہ بجٹ نہیں ہے کسان کو پیسہ نہیں دے سکتے کسان کی فصل کو نہیں کرت سکتے میں کہتا ہوں ایم ایس بی اکیس سو دس روپے کیوں کیوں ہو اس کی ایم ایس بی اتنی کرو نا جتنی اس کی گجارہ ہو اس کا لیکن اس پہ کوئی چرچہ نہیں ہوگی اور کوئی پیسہ ملے گا نہیں اور یہ کسان سین سکتی ہے بیچارے کی سین کرے جا رہا ہے سین یہ اس کی گریٹنس ہے کہ وہ سین کہہ رہا ہے اور میرا دے سمہان کہہ رہا ہے اب پھوج میں جاتا تھا سباپتی مہدے اس کا بیٹا ایکسرسائز کرتا تھا پھوج کے بھرتی میں بند کر دیئے پولیس میں جاتا تھا سباپتی مہدے دوڑ بھاگ کرتا تھا کھیپ میں کام کرتا تھا فیجیکل فٹ ہوتا ہے مجبوط ہوتا ہے بہادر ہوتا ہے دوڑ بھاگ کر کے پولیس کونسٹیبل بن جاتا تھا کوئی ملٹری میں جا کے ہو جاتا اب ملٹری کا بھی بن پولیس کونسٹیبل وائی ایس جیسا پیپر پکڑا دیتے ہیں اس کی فیجیکل فٹنس کو کوئی دیکھتے ہی نہیں ہیں اب اس میں پیپر میں کھون سلکٹ ہوتا ہے وہی جو ٹرک چلانے والا خرید کے دس لاکھ ملایا وہ سلکٹ ہو جاتا ہے اس لئے سباپتی مہدے میں آپ کے مادیم سے سرکار سے گجاریس کرتا ہوں زیادہ نیائی کی ضرورتیں اور اس کے ساتھ ہمیں نیائی کرنا پڑے گا نہیں وہ کسان کے بچے جو انگریزوں سے لڑے تھے جس دن اس نے ٹھان لیا اس دن پھر آپ سوچنا کیا حال ہوگا اس لئے میں سمجھتا ہوں اٹھا اٹھا کے پھینک دیں گے اور ہوگا کیا مولی کی طرف پاڑ پاڑ کے پھینک دیں گے آپ کو اور کیا ہوگا یہ ہوگا اس لئے کبھی اس کسان کی ہمت کو نہ للکار ایسرکار کہ وہ لڑ نہیں سکتا کہ اپنا حق حاصل نہیں کر سکتا وہ تو اپنے دیس میں آستہ رکھتا ہے تو سین کرے جا رہا ہے اور یہ سباپتی مودے میں بات کروں گا جیسے عوارہ پسوں کی یہ ایک بڑا آندولن ان عوارہ پسوں کے لئے بھی ہوگا کسان کی فصل کو کھا رہے ہیں یہ روجڑے سور عوارہ اور میں نے پہلے بھی کہا ارے آدمیوں کی نصبندی کرتے ہو ان کی نصبندی کر کے روک دو ہم چھوٹے بچے تھے تو بچڑوں کی نصبندی کرواتا تھا کسان عوارہ یہ جنندی ہے ان کی نصبندی کر دو اور گائے کو اگر سچ میں بچانا چاہتے ہو آپ گو سالہ منودان دیتے ہو کسان کو دونا انودان کہ وہ گھر پہ گائے کو پالے منودان دیں گے تو کسان کی ستیتی بھی صدرے گی اور ہماری گائے ماتا بھی بچے گی لیکن کسان کو تو دینا نہیں چاہتے کیونکہ سب جانتے ہیں اگر اس کے پاس اگر اس کی روٹی پیٹ میں آگی اس کو تھوڑا جینے کا مل گیا تو سوچنے لگ جائے گا ہو کہ کون کیا کر رہا ہے وہ آئی ایس ہزاروں کروڑ روپے کھا رہے ہیں پھر بھی پندرہ سکولہ سیلری بنا رہے ہو جا کے دیکھو ایک آئی ایس بنتا ہے تب کیا گھر ہوتا ہے اس کا اور پانچ سال بعد دیکھو اس کے بچے مرسڈیز میں گھومتے ہیں ویدیس میں پڑھتے ہیں کیا کبھی سرکار نے پوچھا ہے کہ کہاں سے آگیا ہے پیسہ فارماؤس ہیں بڑے بڑے اور بڑے بڑے منتریز آتے ہیں اور جا کر فارماؤس پہ اس کے پارٹی کر کے آ جاتے ہیں کبھی پوچھا کسی نے کہ یہ کہاں سے لیایا لیکن کوئی نہیں پوچھا جاتا اس لیے میں آسا رکھتا ہوں کہ کسان کے اوپر ریل میں کوئی اس کی دستہ صدارنے پر نینے ہوگا دنیوات سباپتی مو